اسلام علیکم جی کیا حال چلیں کیسے آپ سب لوگ آج ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں ایک نکاح لک میں نے اپنی ان موڈل پہ جو ہے وہ نکاح لک کر رہی ہے یہ ہمارے پاس ڈریس تھا تو اور تھوڑی بہت جیولری پڑی ہوئی تھی میرے پاس یہ موڈل ہیں اور مطلب ان کا ریل میں نکاح نہیں ہے تو اس پہ ہم کرنے جا رہے ہیں میک اپ چلے آئیں دیکھتے ہیں جی کس طرح کا آج ان کی جو ہے وہ لک ہوتی ہے اور یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ ویڈیو سب سے پہلے میں لگاؤں گی آئی بیس جو آئی بیس ہے میرے پاس ہے وہ کرسٹین کی ہے اور اس کا نمبر وغیرہ کوئی نہیں ہے کافی پرانی میں نے پہلے لی ہوئی تھی مارکٹ سے لیے ایزیلی مل جائے گی اور کوئی اتنی مہنگی بھی نہیں ہے ریزنیبل پرائزز ہوتی ہیں ان کی اور یہ بہت اچھی ہے اس کو ہلکا سا گیلا کر کے ہم لوگوں نے آئیز پہ لگانا ہوتا ہے اور اس کے لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی آئی شیڈو کلر جب لگاتے ہیں کوئی بھی کلر اپلائے کرتے ہیں تو اس کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ ایک واضیہ نظر آتا ہے کہ ہم لوگوں نے کلر کون سا لگایا ہے تو اس سے پہلے آئی بیس لگانا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ ویسے نہیں لگتی اس کو ہلکا سا گیلا کرتے ہیں کسی پانی کے ساتھ تو اس کے بعد آئی بیس لگا کے پھر ہم لوگوں نے نیکس جو ہوتا ہے وہ آئی شیڈو وغیرہ جو بھی ہمارا ہوتا ہے وہ اپلائے کرنا ہوتا ہے اور اس کو کوئی بھی کلر لگا ہے تو وہ بڑا اٹھتا ہے نظر آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے میں اس میں لائٹ میک اپ کرنا چاہ رہی ہوں آج میں اور سب سے پہلے اس میں جو ایک میرے پاس برش پڑا ہوا یہ ایک فلفی سا برش ہے اور یہ دیکھیں تھوڑا مطلب کھلا کھلا اور فلفی سا اور اس کے ساتھ جو بلینڈنگ ہوتی ہے نا وہ زبردست ہوتی ہے تھوڑے اس طرح کے برش لے کے آپ کیا کریں اور یہ ہلکا لائٹ براؤن سا کلر ہے میرے پاس تو اس والی آئی شیڈو جو ہے یہ میں یوز کر رہی ہوں ہودا کی آئی شیڈو پیلٹ ہے یہ اس کی کوئی کاپی ہے اوریجنل نہیں ہے لیکن اچھی ہے یہ والی بھی میں نے آن لائن منگوائی تھی اور سب سے فرسٹ جو اپلیکیشن ہے اس کی یہ اس طرح سے کرنی ہے اور ہلکا سا کریز کو میں سیٹ کروں گی تھوڑا سا پہلے کریز بنا لوں گی تھوڑا کریز بنانے سے مجھے آسانی ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے اس سے کہ میک اپ جو ہے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ آئی کے مطلب کس طرح اس میں رہ کے میں نے کس جگہ پہ کون سا آئی شیڈو لگانا ہے اور کس طرح سے میک اپ کرنا ہے تو فاؤنڈیشن وغیرہ جو ہے ان کی میں نے پہلے ہی سیٹ کر لی تھی کنٹورنگ وغیرہ کر لی ہے اور اس کی کنٹورنگ کی جو پراپر ویڈیو اور بیس وغیرہ کی ہے اس سے پہلے میں نے کیا لگایا وہ ساری ایک پراپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں جلدی اپلوڈ کروں گی وہ بھی آپ لوگ دیکھئے گا تو اس کی ایک الگ سے اگر میں سارا کچھ ایک کی ویڈیو میں دکھاتی تو وہ بہت لمبی ہو جانی تھی اس وجہ سے پھر میں نے جو ہے اس میں صرف آئی میک اپ کیا ہے اور اب میں اس پہ جو ہے وہ کیک آئی لائنر جو ہے وہ تھوڑا پانی کے ساتھ لگاؤں گی یہ میرے پاس ایکوا کا کیک لائنر پڑا ہو ہے تو اس کو میں جب بلینڈنگ کے لیے کوئی کلر وغیرہ یوز کرتی ہوں یہ یوز کرتی ہوں تو اس کو میں پانی کے ساتھ لگاتی ہوں اگر اس کو فکس کرنا ہوتا ہے تو پھر میں اس کو سیلر کے ساتھ لگاتی ہوں تو ہلکا سا میں نے اس کو گیلا کر لیا تھا اور اس کے جو ہے جو آؤٹر کورنر ہے وہ بلکل مطلب انڈ سے میں نے جا کے اوپر اور نیچے کو تھوڑا موٹا کر کے لگانا ہے لائنر جس طرح لگاتے ہیں اس کے جو انر کورنر ہے اس کو تھوڑا فیل کرنا ہے میں نے اور ہلکا سا باہر کی طرف نکالنا ہے اور جو میرے پاس برش ہے وہ بہت چھوٹو سا برش ہے جب آپ بہت باریکی کا کام کرتے ہیں یا چھوٹو والا مطلب انر یا آؤٹر کورنر پر آپ لوگوں نے کلر وغیرہ کی اپلیکیشن کرنی ہوتی ہے تو ہمیشہ چھوٹا برش لیا کریں اور جب آپ لوگوں نے بلینڈنگ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ لوگ جو ہے وہ فلفی برش یوز کریں تو دونوں جو آئیس کورنر ہیں ان کے آؤٹر کورنر ان کو میں نے بلیک اس کے ساتھ کلر کے ساتھ لگا لیا اس کو لگانے کے بعد ہلکا سا نیچے اور ہلکا سا اوپر دیکھیں بلکل ان کے جو ایجز ہیں اس کے جو آئیس کے کورنر ہیں آؤٹر کورنر ان کو میں نے فل کیا ہے بلیک کے ساتھ اس کو ہلکا ہلکا کر کے لگا لینا ہے ہلکا سا باہی نکالنا ہے اور پھر دین اس کی بلینڈنگ کرنی ہے ہم لوگوں نے تو آج کی جو لک ہے وہ بڑی مزیک ہونے والی ہے تو بس میں ایکسائٹیڈ تھی میرے پاس یہ ڈریس پڑا ہوا تھا میں نے کہا چلیں جی اپنی موڈل پر نکال لک کرتے ہیں تو آج کل جیسے آگے ویڈنگ سیزن بھی آ رہا ہے تو اس لیے بھی سپیشلی اور بعد میں اب جو ہے میں تھوڑا سا ڈارک براؤن بلکہ چاکلیٹ کوپر کلر ہے میرے پاس یہ والا اس کے جو آؤٹر کورنر ہے اس کے بلکل اینڈ سے میں نے کلر کو بلینڈنگ کرنا سٹارٹ کرنا ہے جو لائنر پہلے میں نے لگایا ہوا تھا اس کو میں نے بلکل اینڈ سے سٹارٹ کرنا ہے بلینڈنگ کرنا تو اس طرح سے دیکھیں میرے پاس فلفی بریش تھا وہی والا میں یوز کر رہی ہوں تو اس کو میں پہلے بلینڈ کر لوں گی کوپر کلر کے ساتھ میں چاہ رہی ہوں کہ بلیک اتنا زیادہ بلیک کو پرومیننٹ نہ کروں کوپر کی جب میں بلیک کے ساتھ مکسنگ کروں گی تو وہ بیچ کا کلر بن جائے گا نہ تو وہ بلیک رہے گا نہ کوپر نظر آئے گا تو تھوڑا اچھا سا کلر بن جائے گا تو لائٹ ہو جائے گا بلیک سے ذرا ہٹ جائے گا تو اس کی بلینڈنگ تھوڑی اسی میں آگے کر کے آنکھ کے نیچے کروں گی اس طرح ہلکے ہلکے کارنر جو اس کے وہیں وہ کروں گی تو اب میں نے جو ہے وہ لائٹ میرون سا کلر لی ہے ہلکا سا بلکل لائٹ سا لینے اور اس کے کارنر کو ہے جو اس کو تھوڑا سا بلینڈ کرنے تاکہ میں چاہ رہی ہوں تھوڑا تھوڑا میرون سا کلر کا ٹچ دوں اس میں کیونکہ ان کا ٹوپٹہ جو ہے وہ میرون ہے اور اگر ان کا ڈریس گولڈن ہے تو اس طرح سے بلکل لائٹ سا میک اپ ہو جائے گا اور اس طرح میں نے تھوڑا باریک کر کے لائنر لگانا ہے بلکل ساتھ ساتھ اب میں اس کو ہلکا ہلکا بلینڈ کروں گی تاکہ یہ تھوڑا مطلب اس کو ڈارک کر دوں اس کے جو انڈ کارنر ہے یہ والے تھوڑے سے ڈارک ہوں ہلکے ہلکے جب میں اس کے اوپر لائش لگاؤں گی تو یہ چھپ جانے ہے اس وجہ سے اس کو میں تھوڑا سا اور پرومیننٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ لائش لگانے سے تھوڑا تھوڑا نظر آئے زیادہ نہیں لیکن ہلکا ہلکا ایک جو اس کا آوٹر کارنر ہے وہ بنا ہوا نظر آئے کہ میں نے اس طرح سے کیا ہے اور آپ کے سامنے ہیں کہ میں اس کی جو بلینڈنگ ہے اسی کلر کے اوپر اس کو بلینڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں زیادہ اس میں کلر کو ایڈ نہیں کرنا چاہ رہی اور اس طرح آپ کارنر بنایا کریں اور یہاں پہ میں تھوڑا سکین اور تھوڑا سیلور ٹائپ کلر ہے میرے پاس وہ لے کے میں تھوڑا ہائی لائٹ کروں گی اور ہائی لائٹ جو ہے یہاں اس وجہ سے بھی میں کر رہی ہوں تاکہ مجھے تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ آئی برو کے درمیان جو ہے وہ میں تھوڑا کریز کی سٹائپ بناوں گی اور یہاں پہ میں تھوڑا سا میرون سا کلر لے کے تو ان کی کریز جو ہے وہ تھوڑی بنا رہی ہوں تھوڑی دار کر رہی ہوں اس کو اس والے کلر کے ساتھ کیونکہ پھر میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا کریز کو انہینس کروں اور گلٹر اپلائے کروں اور یہاں پہ یہ تھوڑا سا ڈارک ہو گیا ہے تو اس کو لائٹ براؤن تھوڑا کلر لے کے تو اس سے اس کی بلینڈنگ کرنی ہے کیونکہ یہ زیادہ مارون نہیں چاہیے مجھے تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے تو اس لئے اس کو میں تھوڑا سا لائٹ کروں گی تھوڑا براؤن کلر کے ساتھ دونوں کا کلر جب دونوں میکس ہو جائیں گے تو ایک میکس کلر جو ہے وہ زیادہ خوبصورت لگے گا آپ تھوڑی کلر میکسنگ کرنا بھی سیکھا کریں کہ کس طرح کس کلر کو ملائیں گے تو کون سا کلر بن جائے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں پیارا سا بن گیا کلر یہاں پہ جو ہے میں ان کے جو ہے اس والے کلر کے ساتھ جو کلر کوریکٹنگ پیلٹ پڑا ہوا ہے میرے ساتھ پاس اس سے تھوڑا کٹ والا برش لے کے میں نے تھوڑی سی کریز جو ہے اس کی سیٹ کرنی ہے اس کی تھوڑی کریز جو ہے آپ کو آئیز بول کا اور کریز کا جو ہے سینٹر پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں نے کہاں پہ کریز سیٹ کرنی ہے اکثر وہ آج کل سیمپل بھی آ رہے ہیں جس کو اوپر رکھے تو وہ کریز سیٹ کر لیتے ہیں جو مطلب بیگنرز ہیں ان کے لیے یہاں پہ کریز تھوڑی سیٹ کر لیے میں نے اور یہاں پہ میں لگاؤں گی ان کے گلیٹر اور یہ گلیٹر میرے پاس پڑا ہوا ہے گلیکسی کا ہے نمبر اس کا مینشن نہیں ہے کافی پرانا میرے پاس گلیکسی کا ہے بغیر یہ سیلر کے لگتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے یہ لگا ہوا سوفٹ سا ہے نا بہت زیادہ ہے تو نہ مطلب اوور بھی نہیں ہے اچھا لگتا ہے یہ لگا ہوا تو یہ اپلائے کروں گی میں ان کے یہاں پہ ان کے میں لگاؤں گی لائنر لائنر جو ہے وہ ایکوا کا لگا رہی ہوں سیلر کے ساتھ لگاؤں گی کیونکہ اس کے اوپر میں نے لگانی ہے لیش لیش لگانے سے پہلے آپ باریک باریک کر کے جو ہے لائنر لگا لیا کریں اور سیلر میرے پاس شاید شیفر کا ہے یہ شیفر کا ہی پڑا ہوا ہے اور نارمل رینج میں اتنا زیادہ یہ کاؤسٹلی نہیں آتا جو شیفر کا مطلب سیلر ہے تو یہاں پہ میں بلکل باریک باریک لائنر جو ہے بلکل ریل والی لیش کے ساتھ ساتھ کر کے لگاؤں گی اور پھر اس کے اوپر ہم لگائیں گے لیشز اس سے پہلے آپ لائنر لگا لیا کریں یہاں پہ میں ان کے لیشز لگانے سے پہلے مسکارہ لگاؤں گی کیونکہ جو میں نے ان کے لیش لگانی ہے وہ مجھے بہت پسند ہیں اور اگر اس پہ میں مسکارہ لگا دوں تو وہ تھوڑی عجیب سی ہو جاتی ہے تو وہ مجھے پسند نہیں ہے اس لئے آپ کو بھی اگر کوئی اس طرح کی لیشز پسند دوں اور آپ چاہ رہے ہوں کہ لیش کے اوپر مسکارہ نہ لگے تو آپ ایسے لگا لیا کریں مسکارہ لگانے کے بعد یہ ہماری دیکھیں آئیز کتنا خوبصورت لگ رہی ہیں یہاں پہ میں ان کے لگاؤں گی وائٹ پینسل کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ آج والی لک میں جو ہے نکاہ والی لک میں جو ہے آئیز میں وائٹ پینسل لگاؤں تو میں لگاؤں گی وائٹ پینسل ان کے دیکھیں کتنی خوبصورت آنکھیں لگ رہی ہیں کیونکہ ان کو میں نے بلیک والا کاجل لگا کے پہلے میک اپ کیا ہوا ہے تو میں چاہ رہی ہوں میں دیکھتی ہوں کہ یہ کس طرح لگتا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ویسے ان کے یہاں پہ میں لگا رہی ہوں جی ان کے لیش اب میں لگاؤں گی لیش اور لیشز جو ہیں وہ لگا کے تو لازمی آپ برش کسی کے ساتھ اس کو لے کے تو آپ پریس لازمی کیا کریں اس طرح جو ہیں وہ اچھے سے فکس ہو جاتی ہیں تو اس کو اس طرح فکس کیا کریں اور تھوڑی ٹائم کے لیے آپ اس کو کلائنٹ سے کے آنکھیں بند رکھیں اور لیشز لگانے کے بعد اب میں سیٹ کروں گی ان کے آئی بروز آئی بروز جو ہیں وہ میں فرنٹ سے تھوڑے براؤن ہی بناتی ہوتی ہوں براؤن کلر لے کے تو کیونکہ اس سے آپ کے نا جو آئی بروز ہیں وہ ریل لگتے ہیں فیک نہیں لگتے آپ براؤن کیا کریں پیچھے سے بلیک اور دونوں سائٹس پہ میں نے فرنٹ کے آئی بروز سیٹ کر لی ہیں اینڈ سے میں اسی کیک لائنر کے ساتھ جو ہے ان کی آئی بروز شیپنگ کروں گی آئی بروز تھوڑا اوپر کی طرف اٹھا اٹھا کے ہم لوگوں نے اس طرح اوپر کی طرف جو ہے وہ سیٹ کرنے ہیں اور آئی بروز پیچھے سے جو ہے وہ میں بلیک بنا رہی ہوں بہت زیادہ بلیک نہیں اس کے بھی میں نے تھوڑی براؤن کے ساتھ میکسنگ کی ہے فرنٹ سے جو ہے وہ میں بلکل براؤن رکھے ہیں تاکہ ایک ڈبا نہ بنے ایز یوزیل ہمیشہ کے میک اپ میں میرے یہ ہوتا ہی ہے تو اس طرح سے کر کے آپ لوگوں نے یہ اپنے آئی بروز بنانے ہیں سیٹ کرنے ہیں اگر آپ کسی کے بھی کر رہی ہیں ایسے کر کے تو بہت مطلب ریل اور نیچرل سے بنائیں زیادہ اس کو موٹے والے یا پھر زیادہ بلیک یا زیادہ براؤن نہ کیا کریں آپ اس طرح آئی برو بن جائے آپ کے آئی برو بنانے کے بعد اب میں ان کے لگاؤں گی لائنر لائنر جو ہے وہ میں نے سیلر کے ساتھ میکس کر کے لگا رہی ہوں اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ فیٹس ہو جاتا ہے جلدی اگر کوئی پانی وغیرہ لگے تو یہ میلٹ نہیں ہوتا بہتا نہیں ہے اور فرنٹ سے جو کارنر ہے میں نے ان کے وہ ان کا کارنر نہیں بنانا فرنٹ کا جو ہے تو اس کو بلکل لیش کے ساتھ ساتھ کر کے اس کو اس طرح لگانا ہے کہ وہ لیش کے ساتھ میچ ہو جائے بلکل پرفیکٹ اس کے ساتھ اتنی شیپ میں لگاؤں گی اس طرح لائنر لگا کے تو اب میرے پاس یہ کلر پڑا ہوا ہے تقریبا یہ گلو گلو ہے کچھ لکھا ہوا مجھے اب یاد نہیں ہے میں نے یہ آن لائن منگوایا تھا تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے اس طرح کر کے آپ جو آپ کے آوٹر کارنر ہے آپ نے جو میک اپ کیا ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے تو یہاں سے آپ تھوڑا سا لگا کے اس کو انہینس کر دیا کریں کسی کسی میک اپ میں ہے میں اس طرح سے کرتی ہوں اور یہاں سے تھوڑی سی بلینڈنگ تاکہ الگ سے لگا ہوا نظر نہ آئے اس طرح بڑی خوبصورت سی ایک لک آتی ہے اس کی دوسری سائیڈ پہ دیکھیں اس طرح کر کے کیسے لگانا نظر آئے اور یہاں پہ میں لگاؤں گی ان کے وہی والا تھوڑا سا انر کارنر آئیس کے یہاں پہ یہ تھی جی آج کی ہماری برائیڈل کی لک نکاح لک ہے یہ ہماری برائیڈل کی اور یہ میری موڈل ہیں تو ڈریس میرے پاس پڑا ہوا تھا چلو جی آج کام آ گیا ہمارے اور یہ میں نے ان کی لک کی ہے آپ کو کس طرح کا لگا ہے میرا میک اپ آپ لوگوں نے لازمی مجھے بتانا ہے کومنٹ کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور مجھے سوجیشنز بھی دینی ہے آپ لوگوں کو کس طرح کا میک اپ سند ہے یا آپ لوگ کون سا چاہ رہے ہیں کہ میں کوئی لک کر کے دکھاؤں آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں نے وہ بھی مجھے لازمی بتانا ہے اور بہت ساری دعاوں میں آپ نے یاد رکھنا ہے لازمی آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں کچھ لوگ دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے